ایلو فرنس، ایلو آپ کا بہت بہت سواگت ہے آپ بھی کے اپنے یوٹیوب چنل سٹاک مارکٹ ٹوڈے پہ جہاں سٹاک مارکٹ ٹوڈے آج کا بزار کیسا رہا امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو مزایا ہوگا کل کا ویڈیو کا ابھی تک نہیں دیکھا آپ نے جا کے پہلے ویڈیو دیکھی کل کا جہاں میں آپ کو ڈیلی ایسے لیول انیلیسز کر کے دیتا ہوں کی بزار کا رکھ کیا ہو سکتا ہے بزار کے ٹرینٹ کیسے ہو سکتے ہیں بزار میں سترہ ہزار دو سو نبی کا بہت ہی میجر سپورٹ کا کام کرے گا اب یہاں سے بزار اوپر چلتا ہے میں نے کل بھی کہا تھا آپ دو سو پوائنٹ کی آس پاس کی ٹریڈنگ کر سکتے ہیں سترہ ہزار تیس کے آس پاس ہے بائی کیجئے تین سو کے آس پاس سیل کیجئے اگر آپ کو بائی کرنا بھی ہے اس کے اوپر بائی کرنا ہے ٹو نائنٹی کے آس پاس کا سوپرز رکھے گا اور اوپر میں چار سو چوبیس کا ٹاگٹ رائے گا یہ ہمارا بہت ہی کلیر انڈیکیشن تھا اگر ہم نیفٹی کو دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ٹرین ٹریڈنگ کیلکولیٹر آپ کے لئے کیا کہہ رہا تھا کہ سترہ ہزار تیس کا ایک میجر سپورٹ جو میں بار بار کہہ رہا ہوں سترہ ہزار ایک سو ایک سٹھ کے اوپر بزار چل چکا تھا سترہ ہزار تین سو کے آس پاس بار بار ریس سنس فیز کر رہا تھا اس ریس سنس کو اس نے کروس کیا جی ہاں کروس کیا اور پہلا ٹاگٹ چار سو چوبیس کی طرف ہم چل چکے تھے اور آج کا بزار بلکل کلیر رہا ایک ہائر ہائی اور ہائر لو کا ٹرینڈ بزار نے پھر سے فالو کیا اور یہاں پہ بزار ایک اپ ٹرینڈ کی طرف جاتا ہوا دکھائی تھا تو ایک بار بھی بزار نیچے نہیں آیا اور آج کی کلوزنگ کو دیکھا جائے تو سترہ ہزار چار سو چوالیس کا ہی لگانے کے بعد 4.44 کا ہی لگانے کے بعد میں 17,439.90 پہ فیوچر نفٹی دسمبر کی کلوزی گائز ہم یہ فیوچرز کے ہم ٹرینڈ کی بات کر رہے ہیں کیونکہ ہم جو ٹرینڈ کرتے ہیں فیوچرز میں کرتے ہیں ایکوٹی سپاٹ میں ہم نہیں کرتے ہیں تو فیوچر کے لیول ہی میں آپ کو دیتا ہوں دوستو اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرے افرٹ آپ کو پسند آتے ہیں یہ کنٹینٹ آپ کو پسند لگاتا ہے میری مہنط آپ کو پسند آتی ہے تو پلیز موٹیویٹ کرنے کے لیے لائک کو ضرور پیس کیجئے سبسکرائب کرنے کے چینل کو تاکہ سب ہی اپڈیٹس آپ کو ٹائم پہ ملتے رہے ہیں اور ہاں لیکن میں اپڈیٹس پانے کے لیے ٹیلگرام چینل کو جوائن کر لیجئے جس کا لنک ویڈیو کے نیچے دیا ہوا ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ انڈیا کے بیسٹ ڈسکاونٹ بروکر کے ساتھ اپنا اکاونٹ کھولے آجائے جس میں زیرودہ، اینجل بروکنگ، پیٹی اے منی، سٹاکس کارڈ، اپسٹاکس اور بھی بہت سا اے لنکس میں نے اس ویڈیو کیا دی 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 ہے تو جہاں آپ چاہتے ہیں اپنا فری ڈیمیٹ اور ٹریڈنگ آگان کھول سکتے ہیں اور آج ہی اپنے ٹریڈنگ اور انویسمنٹ کی شروعات کو کر سکتے ہیں تو گائز اپنی لیول انیلیسیز کرنے کے بااد ہی ٹریڈ لیں پورا دیکھنے ہی کوشش کریں گے بٹ آگے جب بڑھیں گے جب سب سے پہلے مجھے اس ویڈیو پہ آپ کی طرف سے ایک لائک مل جائے گا جی ہاں اتنی محنت کرتا ہوں گا اتنی محنت کرنے کے بعد میں اگر اتنے اچھے لیول کے بعد میں اگر آپ لائکس نہیں مجھے دے سکتے ہیں تو this is highly highly demotivating for me ٹھیک ہے تو اگر آپ مجھے موٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں ایسے ہی interesting ویڈیوز چاہتے ہیں ایسے ہی accurate level analysis چاہتے ہیں تو پلیز ابھی جا کے سب سے پہلے نیچے like کا بٹن ہے اس کو پریس کیجئے کیونکہ یوٹیوب کا ایک الگاورت ہم ہے جتنے بھی ویڈیوز پہ لائکس رہتے ہیں جتنے زیادہ لائکس رہتے ہیں وہ ہی بتاتا ہے کہ ہاں اس ویڈیو کے اندر کچھ اچھا کنٹینٹ ہے اور باقی لوگوں سے یوٹیوب اس کو شیئر کرتا ہے تو اس سے چینل کی بھی گروہت ہوگی آپ کی بھی گروہت ہوگی ہماری بھی گروہت ہوگی ہم سب اکھٹے ساتھ میں سیل کرنے والے now 17,449 کا ہمارا آج کا level ہے 17,424 کا swap loss لگائیے اور چلنے دیچئے میں آپ کو ہر بار چھوٹے چھوٹے swap losses دے رہا ہوں بلکل چھوٹے چھوٹے کل کی bank nifty کا swap loss بھی بہت ہی چھوٹا تھا 17,424 will be a very very strong supporter وہ ٹوٹتا ہے تو اس کے بعد 17,300 کے آس پاس کا level ہمارا آئے گا کل intraday کرنا ہے تو 17,449 440 کو پکڑ لیں جو closing آج کی ہے کل آپ کو 17,462 کے اوپر بھائی کرنا ہے پہلا target رہے گا 17,498 کا 17,528 کا دوسرا target رہے گا 528 کے اوپر چلے گا اور 556 کا ہمارا breakout ہے اس کے اوپر چلے گا تو ہم 600-700 کے درشن بھی لے سکتے ہیں but 556 will be very very crucial guys یہ دھیان رکھے گا یہ 556 سا جو level ہے this is very very important آپ دیکھیں گے یہاں پہ gap بھی تھا جو نفٹی ہو سکتا ہے کئی فیل کرتی بھی دکھائی دے آنے والے ٹائم ہے تو this 556 level یہی level کو cross کرنا بہت ہی important ہے یہ cross ہوگا تو پھر ہم اوپر کی طرف 600-700 کے level کی طرف ہم چل چل چکے ہوں گے but ابھی حال فلال نفٹی کو this has to cross this 556 level but یہاں پہ 506 پنک resistance کا کام کرنے والا ہے اور 424 ایک support کام کرنے والا ہے چلیں دیسے بینک نفٹی میں کیا رہا بینک نفٹی ایک higher highs اور higher low کے پیٹرن کو فارم کرتی ہوگی جیسے آپ کو معلوم ہے کہ جب بزار higher highs اور higher lows کی formation کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو ہم ایک uptrend کہتے ہیں اور جب بزار lower highs lower low کو بنانے کی کوشش کرتا ہے اس کو ہم downtrend کہتے ہیں اور جب بزار کسی بھی trend میں نہیں ہوتا مالا ایک range میں فرز جاتا ہے تو اس کو sideways movement یا no trade zone کہتے ہیں جہاں پہ لوگوں کے traders کے stop loss کرتے ہیں بھر جو range bound trading کرتے ہیں ان کے لئے بہت ہی اچھے موکے ہوتے ہیں اور جب ایک range break کرتی ہے تو آپ کو ایک breakout دیکھنے کو ملتا ہے lower range break کرتی ہے تو وہاں سے آپ کو ایک breakdown دیکھنے کو ملتا ہے تو یہاں پہ bank nifty کرتے ہیں bank nifty کو ہم کیسے predict کر پائے تھے اپنے calculator کے حساب سے کل کی closing کو سب سے پہلے پکڑ لیتے ہیں کل کی اگر closing کو چلی پہلے دیلیٹ کر دیتے ہیں اس کو area کو بالکل clean کر دیتے ہیں تاکہ آپ کو analysis کرنے میں کوئی بھی issue نہ آئے yes right so کل کی ہماری جو closing تھی that was 36,364 36,364 کے ہماری closing تھی میں نے آپ کو 36,290 کا support رکھئے پہلا ٹاکہ 36,482 دوسرا ٹاکہ 36,672 کے اسپاس رہے گا جبکہ bank nifty 34,500 کے اسپاس چلی جتنا nifty چلی ہے اتنا نہیں چلی ہے ایک uptrend نیچے س bottom میں ایک uptrend u turn دکھائی دی رہا ہے ٹھیک ٹھاک سا سنکیت بھزار نے دیا ہے کہ یہ support رہے گا تو 35,300 کے اسپاس جو ہمارا support رہے گا 35,300 کے اسپاس کا support بہت important رہنے والا ہے swing کے لئے 36,500 bank nifty چل چل چکے کل کیلئے کیا کرنے والے آج closing کو پکڑتے 36,500 36,500 508 closing کو پکڑتے bank nifty features کی دسمبر کی یہاں 700 ہمارے cards پہ ہوگا بہت آسانی سے 36,480 کے اوپر جب تک ہے یہ stop loss ہوا 508 closing 20 points loss loss بک کیجئے اور یہاں سے 36,600 بات دوسرہ آگے 36,800 چون guys جو لوگ نئے ہیں سوچ رہے ہوں یہ کیا ہے this is my trend trading calculator guys یہ میں نے بنایا ہے 20 سال سے بزار میں ہوں 20 سال سے سوئر بزار کو کمانٹی کی start کر دیا رہا ٹھیک ہے تو بزار کا یوٹر میں کیسے پکڑ لیتا ہوں bottom میں کیسے کام کرتا ہوں option change study کا کہتی ہے chart کو read کیا simple طریقہ ہے بزار میں کام کے لئے کس نے کسی کا support چاہیے اگر وہ support میں بن ہوا تو مجھے بہت خوشی ہوگی اگر آپ کہیں سے بھی چاہتے ہیں سیکھے بھٹ سیکھ کے کام کیجئے بزار برا نہیں ہے thank you so much for watching this video take care bye جاہم